مصور کے پرمک اتپادک ایوم نریاتک دیش آسٹریلیا میں دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے دوران اس مہتوپون دلہن کا اتپادن تیزی سے اچھل کر سروکالین سروچستر پر پہنچ گیا تھا جس سے اسے اس کا ریکارڈ نریات کرنے کا افسر مل گیا تھا۔ حالانکہ دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن اکٹوبر ستمبر کے دوران وہاں مصور کے اتپادن میں گراوٹ آنے کی سوچنا ہے مگر پھر بھی یہ اب تک کا دوسرا سب سے بڑا اتپادن ہوگا۔ آسٹریلیای سانکھی کی بیورو کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک اکٹوبر دو ہزار بائیس سے تیس ستمبر دو ہزار تئیس کے مارکیٹنگ سیزن کے دوران آسٹریلیا سے مصور کا کل نریات بڑھ کر سترہ دشملف پانچ شونے لاکھ ٹن کے نئے ریکارڈ ستر پر پہنچ گیا اور بھارت اس کا سب سے بڑا خریدار رہا جس نے آسٹریلیا سے آٹھ لاکھ اکیس ہزار چار سو اناسی ٹن مصور کا آیات کیا۔ بھارت میں آسٹریلیای مصور کا وشال آیات اس کے بعد بھی جاری ہے۔ آسٹریلیا کی سنگیہ سرکاری ایجنسی، آبارس نے اپنے پچھلے ماہ دسمبر کی رپورٹ میں دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے دوران آسٹریلیا میں مصور کا کل اتپادن گھٹ کر تیرہ دشملف نو شونے لاکھ ٹن پر سمٹ جانے کی سمبھاونا ویقت کی تھی جو دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے انمانت اتپادن سولہ دشملف نو شونے لاکھ ٹن سے تین لاکھ ٹن کم ہے۔ ویسے ادیوگ ویاپارک شیطر کے جانکاروں کا اتپادن انمان دونوں سیزن کے لیے آبارس کے آکڑوں سے زیادہ ہے۔ لیکن اتنا اوشہ ہے کہ دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے دوران آسٹریلیا میں موسم کی حالت مصور کی حالت کے لیے پوری طرح انکول نہیں رہی۔ آسٹریلیا میں دو ہزار چوبیس سے پچیس کے مارکیٹنگ سیزن ہیتو مصور کی بجائی اپریل میں شروع ہونے والی ہے جبکہ اس کا اتپادن آکڑا مکھیت ساؤتھ آسٹریلیا تثہ وکٹوریا جیسے پرانت کے پرمک اتپادک علاقوں میں ہونے والی ورشہ پر نربھر رہے گا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی